ایک سوال فوج کا نام جس طرح لیتے ہیں وہ کہ وہ فیصل نے یہ کیا اس نے یہ کیا شہباز نے کیا رانہ نے کیا کیا کچھ ایسی ایویڈنس موجود ہے کہ جس سے یہ انڈیکیشنز لیڈز ملتی ہیں ایسر حیثن میں مسئلہ سا رہی ہے کہ ابھی بھی جب باجوہ صاحب کو بہت زیادہ رگڑا جا رہا ہے اور برابر لگا جا رہا ہے ایک تو مناسب نہیں ہے وہ کرسی پہ آج نہیں ہے کرسی پہ ہوتے اور آپ پرگڑتے تو بات بھی بنتی لیکن باجوہ صاحب کا دو ایک اور شخصیت ہیں خاص شخصیت ہیں جن کو بچایا بھی جا رہے ہیں باجوہ صاحب کے فولد میں یعنی ان پہ ہیمرنگ ہو رہی ہے باجوہ صاحب پہ اور دو کرتے دھرتے جو تھے خاص وہ ابھی بھی منظر عام سے باہر ہے اور ان کا فوکس نہیں کیا جا رہا ہے اور وہ بھی ایم شور مشورہ دے رہے ہوں گے کہ ادھر فوکس ہر کو بازو تھا کہ ہم بچے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بچیں گے نہیں دو ٹھیک ہے وہ بھی ایک طاقتور شخصیت ایک کو تو میں کہہ سکتا ہوں دوسرا شاید عوضہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان دو کو بچانے کے لیے یہ دو اگر بازو صاحب کو کسی جیس کا الزام ٹھرائیں گے ان کے احسانات بھی ہمارے پر ہیں اس پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ان کو ٹھرائیں گے تو اس سے زیادہ دو اور افراد ہیں جنہوں نے اس ملک کو اس ادارے کو عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کی اور پاکستان کی سیاست کو تباہ اور برباد کی وہ کون ہے وہ اختانے پر ان کے نام آ جائیں گے آپ نے کہا جنرل بازوہ کے احسانات ہے کس پر احسانات ہے تر دیکھیں بازوہ صاحب کو آج کرسی ادارے کے بعد آپ گالی دیتے ہوئے یہ سو دفع سوچیں سمیت میرے کہ کرسی پہ آپ ہو تو آپ ضرور ٹیک آن کریں